اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ساتھ امید ہے کہ آپ سب تھیریس سے ہوں گے تو آج ہم نے سیکھنا ہے چپٹر نمبر ڈویل کا سیکنڈ لیکچر اس میں ہم نے ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو پرپریشن ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے اور انڈی ہائیٹس کی اور کیٹانس کی لیبارٹری سکیل پہ بھی اور انڈسٹیل سکیل پہ بھی جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لیبارٹری اور انڈسٹری پیوپیشن کے اندر صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ لیبارٹری بھی اندر کاؤسٹ کا دیان نہیں رکھا جاتا پیورٹی کا دیان رکھا جاتا ہے کہ پیور کمپاؤنڈ جتنا بہتر ہم کمپاؤنڈ بنا سکیں ہم بنائیں ٹھیک ہے لیکن جب انڈسٹریل میتھڈ کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ می ایک اکنومیکل ہوتا ہے اس کے اندر کاؤسٹ کا بڑا دیان رکھا جاتا ہے کہ ہمارے پیسے کم لگیں اور ہمارا پروڈک بھی بن جائے لیکن پیورٹی کا کوئی زیادہ دیان رکھا نہیں جاتا تو یہ بس انڈسٹریل اور دوسرا جی میتھڈ ہے آپ کے پاس باٹری اس میں فرق ہے تو جلدی سے بیٹر سٹارٹ کرتے ہیں ڈی آئیڈ اور کیٹانس کی پیپیشن کرنی ہی آمیں اور سب سے پہلی آپ کے پاس جو پرپریشن ہے وہ ہے پرپریشن اور فورمینڈی ہائیڈ کہ آپ نے کرنا کیا ہے بیٹے میتھانول لینا ہے مطلب میتھائیل آسول آپ لیں گے اور آپ اس کی کروائیں گے اوکسیڈیشن کس سے ایئر سے ٹھیک ہے تو آپ جب اس کی اوکسیڈیشن کروائیں گے تو ایدہ رزلٹ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو الکوہل ہوگا بیٹے اس میں سے یہ واتر جو اوکسیجن ہے یہ دو آئیٹروجن نکال لے گی اور آپ کے پاس کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا دائیٹس ورمینٹی ہائٹ اور ساتھ کیا بن جائے گا اگر میں اس کو تھوڑا سا آپ کو میکنسل ٹھوڑا سا ایکسپلینیشن لے دوں اس کی میں تو کچھ ایسے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ہوتا اصل نہیں کہ فورجیمپل اگر آپ کے پاس ہے یہ سی ایچ تھری او ایچ اوکے اور یہاں پہ کوئی اوکسیجن آتی ہے ابھی تھوڑی دلگی بھی فرس کر لیتے ہیں ایک ہی اوکسیجن ہے تو بیٹے ہوتا ہے یہ تھا آپ نے پڑا تھا کہ اوکسیجن کیا کرے گی دونوں ہائیڈروجن کو نکال کے لے جائے گی اوکسیڈیشن تو یہ ہائیڈروجن یہاں سے نکل جائیں گے دونوں ہائیڈروجن نکل جائیں گے تو یہ بن جائے گا ایچ ٹو او اور جوٹے باقی ہمارے پاس کیا بچ گیا باقی صرف ہمارے پاس یہ بلہ حصہ بچ گیا اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ ہے ایچ اوکسیجن اور کاربن کے درمیان ایک ڈبل بانٹ بن جائے گا تاکہ آپ کے پاس ویلنسی سیٹسپائی ہو سکتے تو اس طرح سے آپ کے پاس رییکشن ہوتا ہے یہ میں نے لکھا ایک کے لیے کیونکہ ہم یہاں پہ اوٹو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ دو یوز کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے پاس ایکویشن کو بیلس کیا جا سکتے اب یہ ہمارے پاس دروالتے کس طرح سے لیے باٹری کے اندر بیٹے لیے باٹری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک سٹینڈ لیتے ہیں اس کے اوپر ایک viث کرتے ہیں ایک بڑا water bath کیا viث کرتے ہیں water bath اچھا water bath کے اندر بیٹے کیا ہوتا ہے یہ ایک سمجھrickے بول کی ترhartinku ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس پانی ہوتا ہے پانی کو ہیٹ کیا جاتا ہے ڈریکٹ کسی چیز کو ہیٹنی کیا جاتا اگر وارٹر باغ میں ہیٹنگ کر رہے ہیں وہ اس کے ریزن یہ ہے کہ ڈریکٹ ہیٹنگ میں بہت سارے آپ کے پاس ہیزرز ہوتے ہیں لیکن وارٹر باغ سے آپ ہیٹنگ کریں گے تو آپ کے لئے کنٹرول کرنا ہی آسان ہے اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا ایوانٹیج ہے کہ یونی فارم ہیٹنگ ملتی ہے اب اب کیا کرنے جا رہے ہیں بیٹے ہم نے یہاں پر ایک فلاسک رہی ہے اور اس فلاسک کے در ہم نے لے لیا ہے اپنا میتھانوال مطلب میتھائل ارکوھل میتھانوب ہم نے ہم لے چکے ہیں اب وہ لیکوود فارم میں ہیں لیکن ایر جو ہے اس کے اجرین اس کے در ہوں گہشنڈ فارم میں تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہیٹ کیا سپستوائل کو بھی کوسکر پاریجن گہنگ پر ماہو ہو جائے تو بھی کر 많이 کھنڈ در حال پر م constant conversation covenant Co damit اگل کے رئیور ایک جسا ہم نے اس Großفظ اگر میں ملھ گئی اور آگے جا کے بیٹھے آگے کیٹھا لیس جائے دیکھ اس پلاٹینم اسبیسٹر 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 میں کوئی بورس میٹنگ کے لیے آپ اسبیسٹر کر سکتے ہیں تو پلاٹینم اسبیسٹر اس لائٹ اور وہاں کو بیٹھے ہم نے ہیٹنگ کیا اور اس کو تپلیٹر دے دیا اپروکسیمیٹری 3 انجل سیلسیس تو یہ میتھانول اور اکسیجن کے جو ویپرز تھے یا پھر ایلو گیشی سٹیٹ کے اندر جو مالیکیوٹ سے بیٹھے انہوں نے آپ کو اس لائٹینم اسبیسٹر کی پرز میں یہ واہزا رییکشن کیا اور اے ایز 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 آپ کے پاس بنا یہ لائٹ اوکے اور آپ کے پاس کیا بن گیا water اب یہاں میں نعمل کرتا 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 اور اس کے اندر ہم نے یہاں پہ collection کر دیا کلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نیچے ہمارے پاس ایک مکسر سا آ جکھا ہے مکسر کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس دو پروڈکٹ آ رہے ہیں فرمینڈی ہائیڈ اور وارٹر تو اس کے اندر کیا ہے ایک دو پیٹے اس کے اندر ہے یہ لیٹیز فرمینڈی ہائیڈ دوسرا اس کے اندر کیا ہے ایچ ٹو او وارٹر اور ایک تیسری چیز بھی ہے کہ سارے کا سارا کٹے میتھانول ریاکٹ نہیں کرتا کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے ٹیک ہے تو جو بچ جاتا ہے وہ بھی پھر آگے موف کرتا کرتا آہ پہنچ جاتا ہے مطلب اس کے اندر اب ہمارے پاس میتھانول بھی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس فرمینڈی ہائیڈ بھی ہے اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس آہ وارٹر بھی ہے ٹیک ہے اور اس کے اندر کو پھینام نام دے دیتے ہیں فورملی اور یہ فورملی کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ach ایس میں اس میں اپنے بڑے ہی کہلے کہ اچھے سے یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ میتھانول یہ اس کے اندر ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 8% ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس فرمینڈی آئی جو ہم بنا رہے ہیں وہ تو قریبا 40% بنتا ہے اور واتر آپ کے پاس تقریبا 52% یہاں پر پیجنٹ ہوتا ہے تو 8% میتھانول 40% فرمینڈی آئیڈ اور 52% جو واتر کا یہ مکشر ہمارے پاس آتا ہے اس مکشر کا بھی ہم نام لگ دیتے ہیں فرمین ٹھیک ہے تو فرمینڈ ہمارے پاس اس مکشر کو گول دیتے ہیں ٹھیک ہے بعد میں اگر ہم اس میں سے فرمینڈی آئیڈ نکالنا چاہے ہیں تو ہم نکال سکتے ہیں واتر الیادہ کرنا چاہے الیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا اس کا ان سب کا وائلنگ پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں کی بیسٹیلیشن کی ہلپ سے الیادہ الیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آگے پاس بیٹے لیگاوٹری میتھڈ ہو گیا دیکھو انڈسٹریل میتھڈ میں بلکل سیم اپیشن ہے میں تھا ہمیں اکسیدیشن اور یہ ہی چیزیں بان رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن فرمینڈ صرف کیا ہے یہاں پہ پلٹینم ایس کسٹرز کا مینگا ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر ہم نے آئرن اور مولیبیٹنم اوکسائیڈ یوز کر لیا ہے ریکشن سارا سیم ہوگا ٹھیک ہے اور پروڈک بھی سیم بنیں گے تو صرف ہم نے کٹالیس کو چینج کیا ہے انڈسٹریل اور ریگوارٹری میتھڈ میں صرف اتنا سا ہی فرق ہے نیکس مو کر لیتے ہیں ایسی ٹیڈی ڈی پروپریشن وہ فارمینڈی آئیڈ کی ایسی ٹیڈی آئیڈ کا فارمولا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دوسرا کے پاس ڈی آئیڈ آئیڈ آٹھتا ہے اس کی سیریز میں اور اس کا فارمولا ہوتا ہے اسک کرنا آئے سے ایسی ٹhouses ٹھ overwhelming یہ ہے ایہ سے ایہ سے ایہружینے میں بریکن ہے کیسے بہترین اندر دو مہتہ ہے پہلا çekی션وڈ سیپل ہے آکھل سے اندر جوکِ یہاں پر کچھ ہم نے بھی ذکھڑا اوقے ہم نے کیا کیا تھا میتھا نل بنایا جیسا بانمelltی ویڈ کرتے ہیں مڈر defensive مگتہ で Conference ہم ای soldiers جسے ہم ایسی ٹیڈی ہائیڈ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہم بنائیں گے کہ اس سے ایتھاناول سے ایتھاناول سے ایتھاناول سے اوکے تو یہ ذہن میں رکھے گا یہاں بھی کیا ہوگا بیٹے جو مسلکول کی اکسیڈیشن ہوں کی سیم ایسی ریکشن کے دو آئیٹروجنیاں سے نکلیں گے اور یہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا ایسی ٹیڈی ہائیڈ میں یا پھر ایتھاناول میں اور واقعی وہی آپ سے پاس واتر بنے گا لیکن یہاں پہ ہم اوکسیڈ جو ہے وہ ایئر سے نہیں لے رہے بلکہ ہم کسی بھی اوکسیڈائزنگ ایجنٹ سے لیں گے اب یہاں ہمار اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا ہے سوڈیون ڈائی کرومیٹ اور ساتھ اس کے ایتھاناول سے ایکشن کروائیں تو آسانگی سے ایتھاناول کو ایتھاناول کے اندر کنورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کا اپریٹس کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں بیٹے ہم کیا کرتے ہیں بیٹے ے ایک ہونکل کلا slab کے اندر ایک reatration cl specially in H2O4 کار دیتے ہیں اب اس کو بھیڈ کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں بیٹے پھر اوپر ایک مکسیڈ ہم نے بنایا sollte ہم نے ایتھاناول کو اور اور sodium ڈائی کرومیٹ کو مکس یہ ہوتا ہے ہم لیکن کمcendiy Peru اے ہوجائے یہاں پہ آتا ہے تو پہ بھی تابعید liqu Collection دے بہت سارے بہت سارے کی سارے ویپور فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ریکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جو پروڈکٹ آپ کے پاس بننا ہوتا ہے ایتھانل بننا شروع ہو جاتا ہے وارٹ بھی سال بنتا ہے اور پھر جو بھی چیز یہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہے اس مکشر کے اندر وہ ویپور بن بن کے ایسے یہاں سے سٹیوٹ کے اندر جاتی جاتی ہے اور اس کا ٹیپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اس اپنے یہ یہاں پہ ایک اپریٹرس لگایا ہوا ہے یہ آپ نے شاید نیک چیز دیکھیں اس اپریٹرس کو گولتے ہیں کنڈینسر یہ کنڈینسر ہے یہ تھنڈا کرنے کا کام کرتا ہے دیکھو ویپور بنتے ہیں نا ویپور بنتے ہیں رمت میں فارز اپل ایسا کوئی چیز نہیں کرتا سسٹم نہیں کرتا تو پھر ویپور بنے گئے تو یہ ٹیوٹ پھٹ جائے گی ہم ویپور کو اس ٹیوٹ کے اندر نہیں رہنے دیتے اس فلاس کے اندر نہیں رہنے دیتے ڈانڈینسر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم ویپور کو انگلاپ جنگے پہا رہی ہیں اور اس طرف لگ کرتا ہے اور اس نے کیایا سے آسے بائیں ڈیکا Dr. لم here لائے جنہاں سے آپ کی پاس ویپرز آ رہے ہیں جنکا تیمپریچر پہتہ ہے تو پھر کونٹر پرنٹ میکننگیزم کے تحت آپ کی پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ویپرز اپنی ہیٹ اس واتر کو لازکتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں پر جو آپ کے پاس ویپر فارم ہوتی ہے وہ ہیٹی ایٹی لازکتی ہے تو ان کے درمیان فورسی ٹوئرٹ میں لوگ ونکربرت ہوگی ٹھیک ہے اب یہ بھی اس کی تیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم یہاں پہ آئیس پاتھ ہیوز کرتے ہیں مطلب ہم آئیس سے بڑا ہوا ایک بیکر لیتے ہیں اس کے اندر فلاس کرتے ہیں تاکہ جو بھی اوپر سے چیز آئے وہ اس آئیس فلاس کے اندر گرے اور وہاں پہ ایک تیمپریچر کام ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس وہ چیز دوبارہ سے ویپر میں گنورڈ نہ ہو یا ایپوریٹ نہ ہو جائے بلکہ یہاں پہ لیکوڈ فارم کے اندر رہے اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ پورسیجر چلتا چلا جاتا ہے اب یہاں تو بھی ایک مکچر ہی آپ کے پاس آتا ہے جیسا کہ پچھلی دفاع آیا دیکھیں ایسا ہوا ہوگا کہ اگر یہاں پہ یہ ایکشن ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ایک سٹری ہائیڈ اور وارٹر کو بنے گا ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے ایسے موو بیپر فارم میں کنورٹ ہوگے موو کرتے کر دیکھ کر لیا آئے گا تو مطلب اس مکچر کے اندر ایک چیز بان سکیں وہی کیا ہوگا کہ آپ کا ایڈی گائٹ پریزنٹ ہوگا جو آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس آپ کا وارٹر پریزنٹ ہوگا جو کہ ایک ایسا ہرزلٹ بن رہا ہے اور کچھ ایتھانول بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی سپیپر فارم میں کچھ ایتھانول کنورٹ ہوگے ادھر آ جائے گا تو مطلب تینوں چیزیں آپ کے پاس یہاں پر پریزنٹ ہوں گی اور اس کے بعد ہم کیا کہیں کہ پھر سپریشن تکنیز کو یوز کرتے ہوئے ڈسٹلیشن کرتے ہوئے ان کو لیڈا بھی کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے گٹے لیوارٹری کے اندر یہ بھی پیر کیا جاتا ہے یا اسی تیلٹی میں تو یہ بھی چھوٹ پر سناتا ہے کہ تو یہ آنکے پاس لیوارٹری میں بنانے کا اس کا پہلا میتھر ہوگیا دوسرا میتھر بیٹے جو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے فرام کیلشیوم سارز ہم کیلشیوم کے سارز یوز کریں اسیڈز کے کونسی اسیڈز کے کاربوکسلی اسیڈز کے اور اس سے ہم کیا بنا رہے ہیں اپنی مرضی کا جو ہم بنانا چاہتے ہیں کیا ہوئی اسی ایلڈی ہائٹ جیسا کہ یہاں پہ ہم اسی تیلڈی ہائٹ بنائیں گے اچھا اب یہاں پہ ہم جاتا تر یوز کرتے ہیں سارڈ فارمی کے سارڈ کے اور اسٹی کے سارڈ کے میں یہاں پہ بھی سارڈ بنایا نہیں ہے اسٹی کے سارڈ کیسے بناتے تھے کسی بھی اسٹر کا ہائٹ روجن رموو کر کے اس کی جگہ میکل لگا دیں تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ اس کا سارڈ بن جاتا ہے اچھا اب ہمیں کہا ہے کیلشیوم سارڈ بنائیں دیکھو بیٹے کیلشیوم ہوتا ہے پلاس ٹو میں کیلشیوم سیکنڈ گروپ سے تو اس کی اسوالنسی کیا ہے ٹو تو جب امام کہتے ہیں آپ آپ کے ذہن میں اثر یہ دو دو کیوں لکھی ہیں آپ نے مطلب یہ دو کیوں لکھنے ہیں ایک لکھتے ہیں نا ہم ساٹھ پاس ہی بناتے تھے اچھا سوڈیم کے بار یہ لکھ سکتے تھے کیونکہ اس کی ویلنسی باننا ہے تو وہ ایک کو بھی ملا آگے بیٹھ جاتا تھا اب اگر میں ایک بار جن پر ایسے کر دیتا ہوں مطلب ایک کر دیتا ہوں تو کیلشم کا تو ایک بار بنا کیلشم دو بناتا ہے تو اس کی وجہ سے جب کیلشم سارٹس کی بات ہوتی ہے بیٹھے تو پھر وہ ڈائیگ مطلب اس کے اندر آپ کے پاس ایسٹ گروپٹیلز ہوتے ہیں تو پھر میں اسی وجہ سے دو لکھ رہا ہوں تو دو فارمک ایسٹ کے آپ کے پاس کہنے کے مانیپولز قریب آتے ہیں وہ دونوں اپنے ہائیڈروجن نکال کے کیلشم کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے پاس بن گیا سارٹ آف فارمک ایسٹ کون سے والا کیلشم والا ٹھیک ہے؟ ایلومینیم جیسے تین ہوتے ہیں اس کی والنسی ال کی جو والنسی ہوتی ہے وہ تین ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تین فارمک ایسٹ جھڑیں گے اگر وہ سارٹ بنا ہے اور جو جس میٹل کی آپ کے پاس والنسی ہوگی اٹھنے ہی اس ساتھ جھوٹ کے اس کے ساتھ سارٹ بنایں گے اور سیمیلری پیٹھے اگر اس کا فارمک ایسٹ کا کیلشم سارٹ ایسے بنایا ہے تو اسٹی کیلشم کے بھی دو مانیپولز آئیں گے دونوں ہائیڈروجن لوز کریں گے اور اسٹی کیلشم کا بھی سارٹ بنایا ہے دوسرا اسٹی کیسٹ کا تو فارمک ایسٹ کا کیلشم سارٹ اور آپ کے پاس اسٹی کیسٹ تھا اسٹی کیسٹ کا کیلشم سارٹ جب ان دونوں کو ہم مکس کر کے بیٹھے ہیٹ کرتے ہیں تو کچھ ریاکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے یہ سارٹ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے اس کیسے ٹوٹتے ہیں دیکھو رہا یہ ایسے ٹوٹ گیا ہزار سے یہ ہے اور یہ بھی یہاں سے کچھ ہے ایسے ٹوٹتے ہیں کیا بن گیا سی اے سی او تھری مطلق کیلشیم کاربونیٹ یہ ٹوٹتے ہیں ہارڈ دونوں اور انہوں نے کیا بنا دیا بیٹھے سی اے سی اے سی او تھی دائید کیلشیم کاربونیٹ اب باقی اوازی گیا یہ والا حصہ اور یہ ہائیٹروجن یہ آپس پہ ملے اور انہوں نے کیا بنا دیا سی ایچ تھری سی ڈی بل بونڈ اور انہوں نے کیا بھی یہολئی ہائیٹروجن انڈسٹریل میتھڈ میں ہم کیسے کرتے ہیں صرف بھٹے ہم ایتھین کو یوز کرتے ہیں جسے ہم ایتھلین بھی کرتے ہیں ایتھین بھی جب ہم اوکسیڈیشن کرتے ہیں پلاڈیون کلورائیڈ اور کیوپرس کلورائیڈ کی پریزن میں اور ساتھ واتر بھی ایڈک کرتے ہیں اس کے اندر تو بیٹے بڑا سی ایمپلز آئی کے ریکشن ہوتا ہے اس کا میکنی زمین نہیں ہے آپ کی بک میں تو وہ ایتھین کے ریزلٹ میں آپ کے پاس یہ سمجھیں گے اکسیڈ جا کے یہاں پہ ایک سائٹ ایڈ ہو جاتا ہے ایڈ ہوا تو ہی ہیٹروجن دوسری سائٹ پہ چلا جائے گا ایڈیشن ہوتا ہے اکسیڈ کے اتران سے اور ایڈرزلٹ آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے ایڈرزلٹ آپ کے پاس ایڈرزلٹ آپ کے پاس ایتھینل مطلب ایسیٹلٹی ہائیڈ باننے جاتا ہے تو ایتھین سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور انڈسٹری کے اندر یہ سمپلس میتھڈ یوز کے جاتا ہے کتانے زیادہ وہ تنگے لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو یہ انڈسٹری ایڈ ہو گیا آپ کے پاس آپ کے پاس ایڈ ہائیڈ تو آپ کے پاس ایڈ ہائیڈ ایڈ ہائیڈ ایڈ ہائیڈ ایڈ ہائیڈ ایڈ ہائیڈ ایڈ ہائیڈ میں فارمول آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کے پاس سمپلسٹ آپ کے پاس ایڈ ہائیڈ اب یہ بھی آپ کے پاس کیلشم سالٹ ایسٹی کیسٹ سے بنایا جا سکتا ہے صرف ایک سالٹ لیں آپ اور دوبارہ سے وہ ہی کیا ہوگا ڈی کمپوزشن ہوگی جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹن کے رزلٹ میں یہ سالٹ ایسے ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے ڈی کمپوز ہو جائے گا اور بن جائے گا کیلشم کاربونیٹ آپ کے پاس ایسے ایسی ٹون منا لیا تو یہ آپ کے پاس میتھڈ ہوگئے ہیں انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے ایکشن سٹارٹ ہو جائیں گے ریکٹیوٹی کے پاس پڑھیں گے اور پھر آگے ہم ایکشن سٹارٹ کریں گے نیکروفلک بھی اور نیکروفلک بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے